اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرم لے کر آیا کرتا ہوں آج میں چشتیاں شہر میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کرانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں غلام رسول آقو کا جوئیہ ایڈووکیٹ ہائی کوٹ امید بار جنرل سیکٹری بار اسوسییشن چشتیاں تو آج ہم غلام رسول صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے اور بار میں آپ کیا پلانز لے کر آئیں گے جب آپ بان جائیں گے تو کیا ڈیویلیمنٹ لے کر آئیں گے اس حوالے سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ اللہ کا خرام ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا جناب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق موزر دولا کو کا تحصیل چیستی عزیل عبادہ نگر سے ہے میں نے اپنی تعلیم گورنمنٹ میڈل ہائی سکول میتہ جیڈو سے کی میڈل پاس کرنے کے بعد میں نے جائن کیا گورنمنٹ ہائی سکول چشتی وہاں سے میں نے میٹرک کا امتیان پاس کیا پھر میں نے جائن کیا گورنمنٹ لگری کالے چشتیاں وہاں سے میں نے بی اے کے لگری حاصل کی اس کے بعد میں نے جائن کیا لا یونیورسٹی شاہ عبدالتے لطیو یونیورسٹی خیر پرسن سے میں نے اللی بی کا امتیان پاس کیا اور پھر میں لائر بان گیا سر آپ کو وکیل بننے کا شوق آپ کے گھالوالوں نے کہا یا آپ کو تھا یہ جب میں نے اتنے تریم اللہ تعالیٰ کے کرم سے حاصل کر لی تو میں جب دوستوں میں بیٹھتا تھا تو میرے کافی جو ہیں کلاس فیلوگ وہ وکلا تھے تو انہوں نے بھی مجھے ایڈوائز کی اور مجھے ایک شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہو کہ میں لائر بان کر لوگوں کو کلائنٹس کو جو سوالی ہیں ان کو انصاف دلوا سکو تو اس لیے میں نے یہ پیشہ جو ہے اختیار کیا لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے ماشاء اللہ صاحب آپ سینئر قانوندان ہیں تو آپ کی نظریہ کے مطابق ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک اچھا وکیل جو ہے نا اس میں جو قانون یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ جو اس پر پاس کلائنٹ آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے جو لینگویج وہ سمجھتا ہے اس لینگویج میں اسے ڈیل کرے جب وہ کوئی کیس لے لیتا ہے تو اس کیس میں وہ اپنی پوری تیاری کرے اس کا انصاف دلائے اس کی فائٹ کرے اور اس کو انصاف دلائے سر بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں بار اور بینچ جو ہے وہ ایک جیسے ایک گاڑی کے دو پہ ہی ہوتے ہیں تو بار اور بینچ بھی یہی ہے بار اور بینچ کا تعلق جائے ایسے لیے ہونا چاہیے جو باہر آئے وہ اچھا کوپریٹ کرے ججز کے ساتھ اور ججز صاحبان جو ہیں وہ اچھا کوپ کا ریلٹ کرے وقلا کے ساتھ اپنی ڈیوٹی اسل ترکی سے سر انجام دے وقلا کی جو عزت ہے اس کو باہر رکھے کیس اس میں وہ اپنا ٹیم دے اور وقلا اپنا جو ہے وہ کردار وہاں دا کرے اور وہاں انصاف لے کر دے کلائنٹس کو جو سوالی آتے ہیں سر ماشاءاللہ آپ بار جنرل سیکٹری کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کی کیا سوچ ہے آپ کی کیا ویان ہے آپ جب بن جائیں گے تو آپ کیا ڈیویلیمنٹ لائیں گے ہاں میں پہلے جو ہے جہاں مخصد تقل جو ہے پریکٹس کرتا ہوں تو میرے کئی دوستوں نے الیکشن لڑے تو مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہو کہ ایک لائر ہونے کے ساتھ ساتھ میں کسی عوضے پہ جو ہے وہ الیکشن کنٹسٹ کروں اس لیے میں نے اپنے دوستوں کے مشورے سے اور اپنی شوق سے جو ہے جنرل سیکٹری کا جو ہے الیکشن سال دوزار اکیس بائیس وہ کنٹسٹ کر رہا ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اللہ پاک میں اگر مجھے کام جاب کیا تو میں مکلاہ کی ویل فیر کے لیے کلینٹس کی ویل فیر کے لیے اپنی جو انتھاک میند کروں گا انشاءاللہ چشتیاں باہر میں ایسی کیا کمی بیشی ہے جس کو آپ حیل کریں گے ایسی آپ کو نظر آتی ہو یہ جو چشتیاں باہر ہے یہاں پر جو ہے لوگ زیادہ تر ہے جو بس باندھا علاقہ ہے پڑے لکھے نہیں ہیں تو میں ایزے لائر یہ میرے خیال میں آتا ہے کہ یہاں جو ہے اتنا کام نہیں ہو رہا انصاف کا تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں جنرل سیکٹی منتخب ہوگی یا اللہ باقی فضل و کرم سے تو میں اس کمی کو پورا کر دے کے کوشش کروں گا لوگوں میں اس کا شہر پیدا کروں گا انصاف کے لئے انصاف کی تگدہوں کے لئے اپنی تاہیر جو کوشش ہیں در رات اس کو میں پورا کروں گا انشاءاللہ سر وکلا برادری کے کیا مسائلیں خاص طور پر ینگ وکلا کے جو ینگ وکلا ہیں جب وہ لائرز بنتے ہیں ان کی انلولمنٹ جب ہوتی ہے نا تو ان کو سب سے پہلی جو ہوتی ہے پریشانی یا ان کی ریکوئرمنٹ جو ہوتی ہے ان کو چیمرز کی ہوتی ہے ٹھیک پاس اگر چیمر نہ ہو تو وہ اپنے کیسے جیو ہیں وہ آسن طریقہ سے جو ہیں ان کو نہیں پایا تک میل تک پوچھا سکتے تو ان کی سب سے زیادہ جو ہے جو یہ ریکوئرمنٹ ہے وہ ان کی چیمرز کی ہے چیمرز کے علاوہ پھر ان کا جو ہے معاملہ تو کلینٹیج کی ہوتے ہیں باہر میں پیش ہونے کی ہوتے ہیں تو یہ قسم کی ہے ان کو مقلا کو جو ہے اجسر کون سے آپ کیسے لیتے ہیں سیوری یا پھر دیوانی میں نے جب اپنی وقالت جو ہے اس کا آغاز کیا تو میرا شروع سے جو ہے یہ انٹریسٹ تھا کہ میں فوج داری کیسے جو ہے میں اپنی جو ہے توجہ دوں اور فوج داری کیسے کروں میں زیادہ تار جو ہے نا فوج داری کیسے کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیوانی میں بھی انشاءاللہ وہ بھی میرے کیسے ہیں لیکن زیادہ فوج داری کیسے میں کرتا ہوں سر اگر میں عدالتوں کی بات کروں تو عدالتوں میں کس حد تک سوست روی کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں عدالتیں اس طرح اس میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں کافی جو ہے جو چیزیں آڑے ہیں ایک تو ہمارے جو بکلا سہبان ہیں وہ بھی کچھ سوست روی کا شکار رہتے ہیں دو سر اگر سہبان جو ہیں وہ بھی کچھ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ انیسٹ نہیں ہیں انیسٹ ہیں لیکن یہ معاشرے میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا جو اس کے کام ذمہ ہیں وہ نہیں کر پاتا کوشش کرتا بھی ہے تو کوئی کوئی اس میں چیز کبھی عدال آ جاتی ہے ملکی لیون پر کوئی ٹریڈی ہو جاتی ہے واقعات ہو جاتے ہیں جیسے بام تماکہ ہے جو کسی جہاں تو اس وجہ سے یہ جو ہے کسی جو ہے ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ جنرل سیکرٹی بننے کے بعد اس قومی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا اس میں جو بھی میری آئے کابشے جو بھی کوشش ہے سٹرگل ہے میں وہ پوری بروے کارلات ہوئے ایمانداری سے اس قومی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا سر اگر میں آپ کی لائف کے بارے میں بات کروں تو آپ کی دن کی مصروفیت کیا ہے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں عدالت کس ٹیم آتے ہیں دن کی کیا مصروفیت رہتی ہے آپ کی تو میں اللہ کے فضل قرم سے صبح جو ہے تین ساڑھے تین وجہ ارتیتا ہوں ماشاہ جو ہمارے صبح پر کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں فقص ہوتے ہیں تو ان کی میں تیاری کرتا ہوں پھر میں وقت پہ جو ہے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے حضور توبہ کرتا رہتا ہوں پھر جو ہے گھر کے کام کا آج بھی ہیں وہ بھی ہمیں کرتے ہیں سودہ سالہ پہ لے کر دیتے ہیں پھر ان ٹیم میری ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی انہیت ہے مجھ میں میرا اس میں نہیں کمات میں ٹیم کا بہت پابان دوں خود بھی پابان دوں میرے جو کلارک ہیں ان کو بھی میں پابان دھرکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں ان کو بھی میں پابان دھرکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں عدالت ٹیم سیپ دس پندرہ میٹ پہلے اپنے چیمر میں آجاتا ہوں اور جو جتنا عدالت ٹیم ہے وہ میں یہاں بیٹھ کر گزارتا ہوں کس ڈیل کرتا ہوں عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں کلائنٹ جو مال پاس کلائنٹ آتے ہیں ان کو ہر طرح سے ان کی بات سنتا ہوں ان کو انصاف لے دینے کے لیے ان کو تسلیح دیتا ہوں جب یہ کام ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہو جو ہے میرا دیگر ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ذمہ دارہ بھی آئے رقبہ بھی اللہ نے دیا ہے تو پھر میں وہ کام کرتا ہوں بچوں میں بھی بیٹھتا ہوں ان کی بھی ہوتی ہیں جو ان کو کبھی آوٹنگ کرانی ہوتی ہے تو وہ کرواتا ہوں اور میرے بچے جو ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے وہ فاؤجی فاؤنڈیشن سکول میں پڑھتے ہیں تو میں کئی دوست مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی بس پہ انہیں لگا دیں جو کو رکشہ دے دیں یہ بچے ہیں میرا دل نہیں کرتا جو آج کل حالات ہیں اس کو مدہ نظر رکھتا ہوں میں چھوڑتا ہوں خود دوں سکول میں ان کو لیپتا بھی خود دوں یہ ہے میری اچھا سر آپ اگر میں دوسری سیاست کی بات کروں دوسری سیاست میں لگو ہے آپ کو جنرل سیاست میں یہ مفکل سوال آپ نے کیا تو یہ سیاست جو ہے میں نے یہ بھی پولیٹیکل سائنس میں کیا تھا اس کو انشاءاللہ میں خوبی جانتا ہوں سیاست جو ہے یہ ایک بہت اچھا نام ہے لیکن معاشرے میں پتہ نہیں ہے اس کو کیوں بگاڑ کے پیش کر دیا گیا ہے سیاست دان پر بڑی ذیمہ داریاں ہوتی ہیں جو یہ جہاں سے ممبر جو ہوتے ہیں سیلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ قانون بناتے ہیں میرا بھی انٹریسٹ ہے کسی جماعت میں تو میں انرول نہیں ہوں لیکن میں جو سیاست دانوں سے ملکات ہوتی رہتی ہے تو ان میں کہتا رہتا ہوں بھئی آپ جو ہیں نا یہ ملک کے آپ کو باگ دور ملی ہے تو آپ انصاف کر جائیں انسان کو جو زندگی ہے نا وہ ایک ہاں یہاں ایک بات مجھے آئی کہ انسان کہتا ہے میری زندگی بڑھ رہی ہے نہیں وہ غلط سوچتا ہے اسے ایک ٹیم پیریٹ دیا گیا ہے ٹیم پیریٹ کے بعد اس نے جانا ہے تو اگر وہ اچھے کام کر جائے گا تو اس کی یادیں مبستہ رہے گی تو میں بھی سیاست سے جتنا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ میں بھی اس میں رہتا ہوں تو سیکھ بھی رہے ہیں آپ کی آئیڈیل پرسنیلیٹی کون ہے یہ کس لحاظ سے آپ پوچھ رہے ہیں آئیڈیل پرسنیلیٹی کوئش ہے آپ کے پسند شخصیت اسلام کے حوالے سے دیکھ لیں اور دنیاوی حوالے سے دیکھ لیں اسلام کے حوالے سے تو پسند شخصیت نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماشاءاللہ اور ان سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے دلکل صحیح بار تو دنیا داری میں آئے ہیں تو پھر قیل اعظم رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بانی ہیں پاکستان کے وہ میری آئیڈیل شخصیت ہے اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال صاحب بھی ہیں رحمت اللہ علیہ یہ ہے زیادہ اجسر آخر میں چیشتیاں بار کے وقلہ حضرات کو اور عوام کو چیشتیاں کے لوگوں کے آخر میں کیا پیغام دیں گے اب میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم ایز مسلمان ہمیں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے وقلہہ جو ہے یہ ہمارا ایک مقدس پیشہ ہے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لخوں کے کیسز ہوتے ہیں ہمانہ دے کر جاتے ہیں تو وقلہہ کو چاہیے کہ وہ ایمانداری سے کیونکہ وقلہہ ایک مزد پیشہ ہے تو ان کو ایمانداری سے اپنے فرائز سرجام دینے چاہیے جہاں ان کو کمی کتا ہی ہو اگر ایک کیس کی انہیں پتہ نہیں چاہ رہا تو کسی سینئر سے مشورہ کریں کسی کے کام کو کرنے کے لئے انہیں ایمانداری سے جو ہے نا کام کرنا چاہیے اور اسی طرح ہونے رہنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو زندگی کے ہرمون پر کامیابی عطا کریں جی تو ناظرین آپ نے پروگرام آج کی شخصیہ سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سالہ نگبان پاکستان زندہ بار